ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو پارٹ نمبر سیکس میں خوش آمدی کہتا ہوں آج ہم پروڈیٹ کو سکیجول کرنا سیکھیں گے پروڈیٹ کو سکیجول کرنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں کچھ اور پروسیس کرنے ہوں گے جن میں سے ایک ہے لنکنگ جس کے اندر ہم ان کے ریلیشنز کو بھی ظاہر کرتے ہیں ہمارے پاس ریلیشنز جو ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی لنکنگ کرنے کے ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے لنکنگ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ کسی بھی ایکٹویٹی کو کسی دوسری ایکٹویٹی کے ساتھ جوڑنا لنکنگ کہلاتا ہے کہ کون سا ورک پہلے کیا جائے گا اور کون سا بعد میں کیا جائے گا لنکنگ کرنے کے ہمارے پاس چار طریقے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نورٹس موجود ہیں میں آپ کو نورٹس پر دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس چار طرح کے ریلیشنشپ موجود ہیں ایک ہے ہمارے پاس start to finish finish to finish finish to start finish to finish اس طرح کے ہمارے پاس چار ریلیشنشپ موجود ہوتے ہیں ہم نے ان کو لنک کرنا ہوتا ہے اور لنکنگ کرنے کے ہمارے پاس تین طریقے ہیں سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سے اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ finish to start کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایکٹویٹی ہوتی ہے تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایکٹویٹیز کا چارٹ بنا ہوا دیکھیں جیسے کہ project work starts اور resource mobilization سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم project کو start کریں گے دوسرا کام کیا ہے کہ resource کو mobilize کریں گے ایک رگہ سے دوسرے جگہ پہنچا دیں گے سائٹ کو clearance کریں گے جب project start ہوگا تو جب یہ activity ختم ہوگی project start ہونے کی تو resource mobilization start start ہو جائے گی یعنی کہ پہلا والی activity ختم ہوگی تو دوسری والی activity start ہوگی اس کو ہم finish to start کہتے ہیں میں notes کے درمیان notes میں ہمارے پاس کچھ ایک موجود ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو relationships جیسے کہ ہمارے پاس میں اس کو rotate کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو zoom in کر رہا ہوں دیکھیں ہماری یہ activities جو ہیں وہ link کی گئی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں کہ project جو ہے start ہوا تو execution اس کے بعد آئی جب execution ہم نے ختم کی تو فنڈا میں foundation of steel block foundation of shuttering جو ہے ہم نے block اے کی دیکھیں یہ foundation steel ختم ہوئی تو foundation of concrete of block start ہوگئی اسی ذرا سے جب execution ختم ہوئی تو foundation shuttering اور foundation steel ایک ساتھ start ہوئی اب یہ کیا ہے فونڈیشن سٹیل اور فونڈیشن شٹرنگ یوں آپس میں parallel ہیں اس کو ہم start to start کہیں گے جیسے دونوں جو ہیں ایک ساتھ start ہو رہی ہیں اور execution کے لحاظ سے یہ دونوں finish to start ہو رہی ہیں یعنی کہ execution ختم ہوئی تو foundation steel اور foundation shuttering shuttering یا وہ start ہو گئی جب یہ دونوں ختم ہو گئی تو یہ foundation conclusion concrete جو ہے وہ start ہو گئی ابھی دیکھیں میں تھوڑا سہیدھر اور تھوڑا ازاد کرتا ہوں relationship کی ہمارے پاس types یوں ہیں وہ ہیں SS start to start اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں activities ایک ساتھ start ہوتی مطلب a activity ہمارے پاس کوئی ہے اور b activity ہے اگر a start ہوتی تو b b اس کے ساتھ start ہو جاتی ہے اس کو ہم SS یا start to start کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے SF یعنی start to finish جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ a activity جو ہے اور b activity جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب a activity start ہوتی ہے تو b activity کیا ہے finish ہو رہی ہوتی ہے تو تیسری ہمارے پاس اس کی قسم ہے finish to start یعنی کہ ایک a activity ہے اور دوسری b activity a activity جو ہے وہ finish ہو رہی اور b activity start ہو رہی ہے تو ایک activity ختم ہونے کے بعد دوسری کا start ہونا finish to start کہہ لاتا ہے اور یہ ہمارے جتنے بھی project ہوتے ہیں ان میں 80% یہ ہی activity کو use کیا جاتا ہے finish to start کی جانے اس کے بعد ہمارے پاس ہے finish to finish کا تو finish to finish میں کیا ہے کہ ایک activity finish ہو رہی تو دوسری b activity اس کے ساتھ ہی finish ہو جائے گی اس کو ہم finish to finish linking relationship کہتے ہیں تو linking جو ہوتے ہیں ان کو relationship لگانے کو ہم linking کہتے ہیں ابھی ہم linking کریں گے اور linking کرنے کے ہمارے پاس تین طریقے کے تین طرح سے ہم linking کر سکتے ہیں تو ہمارا جو پہلا تریقہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ view میں جائیں گے view سے ہم show on top پہ جائیں گے یہ میرے پاس ہمارا جائیں گے تو اس کو ہم setting of activity is ascending بھی کر سکتے ہیں left to right is ascending a setting of activity ascending ascending ہو لی چاہیے اور left to right is ascending ہمارا جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پاڑی سٹارٹ ہو رہے ہم پہلے ہم view میں جائیں گے ایک ٹی سٹیلز میں جائیں گے show on top activity network میں جاتے ہیں اس کے اوپر آپ click کریں گے جیسے آپ click کریں گے یہ دیکھت تمام activities جو ہے وہ یہاں پر show ہو رہی ہیں اور یہ اتنی ہماری سوالا ہائے ان کو نہیں پڑ پا رہے آگا ہم欣 کو zoom in کریں گے دیکھیں یہ جو بتان ہے zoom inہ ہے ہے یہ zoom out کہ اور یہ best do makeupit yet against workitake Toutes میں आग programs click رینگے ھو ان ہوتا جائے گا جس ایک ویٹی پر اپنے کلک کیا ہوگا یہ اسی کو زون کر رہا ہوگا کیسے دیکھیں میں ادھر سے آتا ہوں پروجیٹ کمپلیشن ہے یا یہ سینٹی میں دی ہوگا یہ کوئی ترطیب نہیں ہے اس میں پروجیٹ ورک سٹارز جو ہے وہ اسی طرح سے دی ہوئے ریسورس مابلیزیشن ہے سائٹ کلیرینس ہے یہ نیچے سے اوپر کی جانب جا رہا ہے تو یہ اسینٹنگ دی سینٹنگ کیا آپ ترطیب جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کوثر میں پروجیٹ بے نے پروجیٹ کی جو کمپلیشن ہے اور معنی یہ دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھا ہے پروجیٹ کے یہ ہے اس آئیڈ یا پروڑک کے سٹارٹ کی ہے اور یہ سائیڈ پروڑک کے ایک سواری ایک سواری полностью کیسارٹ کی سائیڈ ہے اور یہ وہ پروڑک کی فرناش یعنی سواری آپ روی کیا آجاتے ہیں اس سے یہ اوپر ای ایڈ ہائے سے دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ میں توڑا اور زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے میں اس کے اوپر لکھے جاتا ہوں یہ ایک تھوڑی سی میں توڑا اور اس کو زوم کر دیتا ہوں یہ ایرو کی شیپ آ رہی ہے یہ اس کی لنکنگ کی علامت ہے اگر ہم پروجیٹ کو یوں یہ دیکھیں یہ اگر اس طرح سے ہم ملا رہے ہیں تو یہ فینسٹو مل رہے دیکھیں یہ اس کے جیسے میں آگے پڑا رہا ہوں یہ دیکھیں ایک اس میں آپ کو لائن تھی نظر آ رہی ہے کیوں کہ لنکنگ کو ریلیشنشپ کو شو کر رہی ہے اب اس طرف سے ہم آ رہے ہیں تھے یہ اسینڈنگ آ رہی ہے تو اگر ہم پروجیٹ پروجیٹ کو کمپلیٹ ہو رہا ہے جیسے کہ ریسورس موبلیزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ایکٹویٹی تو ہم اس کو یہ اب دیکھ سٹارٹ ٹوری سوڑی فور یہ ہم اس کے ساتھ ملا رہے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ہم اس کو ملا سکتے ہیں اس کو یا اس کو ہم اگر یوں کو ملانا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہم لنکنگ اٹھائیں گے اور یہ جو ہے اس کے سٹارٹ میں ملا دیں یا اس کے اینڈ پر ملا دیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ اینڈز پر ہم اس کو ملا سکتے ہیں تو یہ اب اوپر آ رہا ہے گیا فینش پروجیٹ کمپلیشن بی فور تو یہاں پر ہمارے پاس ریلیشنز آ رہے تو میں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اگر ریلیشن کو ختم کرنا کو پٹن پس کریں گے اور یہ ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا ریلیشنشپ تک اوپر کلک کیا اور یہ ایک تو طریقہ یہ ہے لینکنگ کرنے کا اور دوسرا جو ہمارے پاس طریقہ ہم وہ دیکھیں کہ یہ ایکٹیوٹی ہمارے پاس پڑھیں ہی اس کے اوپر میں رائٹ کلک کرتا ہوں ایکٹیوٹی ڈیٹیلز میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں ڈیلیشنشپ پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک السیسر آ رہا ہے ایک ہمارے پاس سکسسر آ رہا ہے اگر ہم یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور اس کو ڈھوم کر دیکھوں تھوڑا سو پروٹھا یہ دیکھیں یہ ریلیشن شیپ پر جب میں نگلک کیا تو ہمارے پاس دو آمینڈوز بان گئی ہیں ایک طرح سے ایک میں ہمارے پاس سیسر آ رہا ہے ایک میں ہمارا سکسسسسار آ رہا ہے کوئی بھی ایکٹویٹی ہے اس سے پہلے جو ایکٹویٹی ہو گی وہ اس کا سکا کہہ کہلائے گی جیسے کہ یہ سائٹ کلیرنس ہے اس کی اپری ڈیسیسر کیا ہوگا ریسوس مبلائیزیشن اور اگر اس کا میں سکسیسر دیکھوں تو وہ لیٹ مارکنگ بن رہا ہے یعنی کہ جو ایکٹویٹی ہو اس کے پہلے والی پری ڈیسیسر کہلاتی ہے اور اس کے بعد والی سکسیسر کہلاتی ہے اس سے بھی ہم اس کی لنگیں کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں میں پروڈیکٹ ورک سٹارٹس یہ ہے اس کو میں لنگیں کر رہا ہوں یہاں پر میں سکسیسر میں جانا چاہتا ہوں تو اس کا سکسیسر اسائن کروں گا یہاں پر کلک کیا میں نے اور آپ اس وینڈوں کو تھوڑا سے بڑا کر دیں گے میں چاہتا ہوں کہ پروڈ سٹارٹ کا ریسورس مبلائیزیشن جو ہے وہ اسائن کر دیا جو ہے ایسا سکسیسر دیکھیں میں اس میں نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے جب میں اس پر ڈبل کلک کیا تو یہ دیکھیں ریسورس مبلائیزیشن کا ریلیشن شیپ جو ہے وہ آ رہا ہے پروڑی ورک سٹارٹ کے آپس میں یہ دیکھیں پروجیکٹ ورک سٹارٹ کا ریسورس مبلائیزیشن کے ساتھ فینش ٹو سٹارٹ اس کا مضلب یہ ہے کہ ورک سٹارٹ کا سکسیسر وہ ریسورس مبلائیزیشن ہے یا یہ کہہ لیں یا ورک سٹارٹ جب فینش ہوگا تو ریسورس مبلائیزیشن کی ایکٹوٹی سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کا ریشن شپ چینج کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس چاروں ریلیشن شپس یہاں پر شون ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی ریلیشن شپ لگا سکتے ہیں میں فینش ٹو سٹارٹ لگا رہا ہوں تاکہ ایک ایک ایکٹوٹی ختم ہو تو دوسری سٹارٹ ہو جائے اگر یہ دیکھیں اور میں ریسورس مبلائیزیشن کو آپ بجوئے دیکھیں غور سے دیکھیں جب میں نے ریسورس مبلائیزیشن ناش ٹکڑی پارے گیا ہوں تو دیکھیں کہ اس کا پریڈی شؤلہ کار سٹارٹ میں نے پتایا تھا جو اکٹوٹی ہوں اس سے جو پہلے اکٹوٹی کی جاتی او اس کو ہم ڑیڈی کرتے ہیں اور جو اس کے بعد کی جاتی ہے اس کو ہزاکہ ساکتے ہیں میں اگر میں اس کو فائن کرنا چاہ راؤں آگر میں اس کو فائن کرنا چاہ رہا ہوں سکسسسر تو دیکھیں کہ یہ ریسورس مبلائیزیشن کا سایٹ کلی رنس بانتا ہے آگر یہاں پریڈی سیسر ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے تمام کے تمام جو ہے ریلیشنشپس لگانے ہیں میں اس کو ادھری وینڈو گرینے دے رہا ہوں اور میں کچھ اور ریلیشنس لگاتا ہوں جیسے کہ سائٹ کلیرینز ہے ریسورس مابلائشن کے بعد سائٹ کلیرینز ہے اس کا جو ہوگا سکسیسر وہ ہوگا لے آٹ مارکنگ اس پر میں نے ڈبل کلک کر دیا یہ کر دیں تو یہ دیکھیں اس کا آ رہے لے آٹ مارکن فینش سٹارٹ اس کا ریلیشنشپ آ رہے ہیں اس طرح سے لے آٹ مارکنگ کا جو ہے وہ اگر اگر ہم ایڈ کرنا چاہیں کہ سکسیسر تو ادھر سے ہم میں اس کو کلک کروں گا اور یہاں پر سٹارٹ او بلاؤ کے پر اور یہ یہاں سے میں نے پلس کے نشانس پر کلک کیا تو اس سے بھی ہو سکتا یا یہاں سے آپ ڈبل کلک کر دیں تو بھی ہو سکتا ہے نہیں تو پلس کے اس نوٹیشن سے آپ بنا سکتے ہیں اس اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا فیز ون ہے جس میں ہم پرپریشن ورک کرتے ہیں یہ پرپریشن فیز ہے اس کی ہم نے نیٹ ورکنگ کی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے اور سے دیکھیں گے یہ ہمارے پاس نیٹ ورکنگ ہو چکی ہے اس کی یہ دیکھیں ہم نے اس کے لگا ہے تو یہ دیکھیں پروجیٹ ورک سٹارٹ اب ہوا تو اس کے انڈ پر جب وہ ختم ہوئی تو ریسوس معلیزیجن ختم ہوئی تو ہمارے پاس ساعت کلیرنس آگے ساعت کی انسی ختم ہوئی تو ہمارے پاس لیوٹ مارکنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا لیوٹ مارکنگ جیسے ختم ہو جو ہم نے سٹارٹ اف بلاوک اے کسٹرکشن جاہاں اس کی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہم اس جارٹو بلاوک ایک کر دیا تھا ہم نے تو اس طرح تھے ہم نے اس کے لیشنشپ لگائے یہ تھا ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہم چلتے ہیں تیسری طریقے کی جانے بھی اس کو ہے ہائٹ کرتے تھا ہوں اب میں ایکٹوٹیز کلک کرتا ہوں یہ چاٹ پر چلتے ہیں اب دیکھیں کہ میں نے سٹارٹ اپ بلوک اے کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو سکسیسر ہے وہ ہے ایکسکیویشن تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو اپنے ہائیلائٹ کرنا جس ایکٹوٹی کو اپنے نیٹ ورک لگانا اس کو آپ ہائیلائٹ کریں گے کنٹرول پلیس کریں گے اور جس کے ساتھ ریلیشن لگانا اس کے اوپر کلک کریں گے وہ بھی ہائیلائٹ ہو جائے گی کنٹرول پلس اس ایکٹوٹی کے اوپر جو آپ نے رائٹ کلک کرنے لیفٹ کلک کرنے تو وہ دونوں ہائیلائٹ ہو جائیں گے تو آپ نے پھر رائٹ کلک کرنے رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا اسائن آپ پہ آسائن آرہا ہے اور آسائن کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر سکسیسر یا پریڈی سیسر میں سکسیسر بنانا چاہ رہا ہوں اس کو سکسیسر کر دیتے ہیں ان دونوں کا سکسیسر آ جائے گا اب دیکھیں کہ میں نے سٹارٹ آف بلوک اے کا میں نے سکسیسر لگانے تو میں اس کے ہائی لائٹ ایکٹوٹی ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں آسائن میں جاؤں گا آسائن میں جا کے کروں گا سکسیسر سکسیسر اس کا کیا رکھنا ہے میں نے ایکسکویشن آب بلوک اے تو میں بلاؤ ایکسکویشن آب بلوک اے پر ڈبل کلک کر دا ہوں تو یہ اس کا ریلیشنشپ لگ جائے گا اب آپ نیٹ ورکن میں جا کے دیکھیں یہاں پر نیٹ ورک ایکٹی نیٹ ورک میں دیکھیں یہاں پر زوم کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا تھا سٹارٹ آب بلوک اے کی ایکسکویشن کے ساتھ نیٹ ورکن کی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ریلیشنشپ لگ گیا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہیں وہ اس کا سکسیسر یا پریڈی سیسر کے طور پر لگا سکتے ہیں یہ تھے ہمارے پاس دین طریقے جس کے ذریعے ہم ان کی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ساپ کی نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور اس نیٹ ورکنگ کرنے کے بعد ہم جو ہیں اس کو گروپ انٹسالٹ بھی کریں گے اس کیجور بھی کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس ابھی ہم نے جو لنکنگ کرنے کے تین طریقے دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک کی ایکٹویٹی کو دو یا تین جو ہے وہ ایکٹویٹیز جو سکسیسر یا پریڈی سیسر کے طور پر لگانی ہو تو کیسے لگاتے ہو اس کے بھی وہی تین طریقے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اب کسی بھی ایکٹویٹی کو آئی لائٹ کے میں ایکٹویٹیز پر جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں سٹارٹ اپ بلاؤ کو ہم نے ایکسکویشن کے ساتھ ایٹی ایچ کیا تھا آپ دیکھیں میں آپ کو وہ چار دکھاتا ہوں جس کے اندر ہمارے باس لینکن کی ہوئی ہے تو دیکھیں ایک سٹارٹ اپ بلاؤ کے کے بعد ایکسکویشن تھی ایکسکویشن کو ہم نے دو ایکٹویٹیز کے ساتھ پیرلل فینش ٹو سٹارٹ جوڑا ہوئے تو فاؤنڈیشن سٹیل اور فاؤنڈیشن شکلنگ جو ہے اس کے سکسیسر ہیں ایکسکویشن کے تو میں ایکسکویشن کو ہائیلٹ کرتا ہوں ایکسکویٹیز اپن کرتا ہوں اس کو آسائن کرتا ہوں اس کے دونوں سکسیسر اس پر کلک کیا یہ پلاس کر دیا سٹیل ورک فاؤنڈیشن سٹیل ورک اس کا جو تھا وہ یہ دیکھیں فاؤنڈیشن سٹیل ورک جو ہے وہ اس کا سکسیسر ہے دوسرا کیا تھا ہمارے پاس فاؤنڈیشن شکلنگ تو یہاں پر آپ فاؤنڈیشن شکلنگ جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہوگا گئی فاؤنڈیشن شکلنگ یہ بلاک آف ای فاؤنڈیشن شکلنگ جو ہے وہ ہمارے پاس مجود ہے اس کو بھی ہم نے اس کو سکسیسر کے طور پر اٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں دونوں جو ہیں اس کے ساتھ فینش ٹو سٹارٹ جو ریلیشنز لگا دی ہیں اب دیکھیں کہ ایکسکویشن کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس انڈیو سٹیل فاؤنڈیشن سٹیل اور فاؤنڈیشن شکلنگ کا جو سکسیسر کنکریٹ ہے تو اب دیکھیں کہ ایکسکویشن پہ میں جاتا ہوں پھر ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے سکسیسر کیا ہے پھر ان دولوں کے سکسیسر کو ہم دیکھیں کہ فاؤنڈیشن کنکریٹ کی صورت میں تو ہمارے پاس تھا فاؤنڈ ایکسکویشن تو اب ہم ایکٹوٹیز میں چلتے ہیں اس کو میں میریمائز کرتا ہوں ایکسکویشن بلوک اے جو ہے ایکسکویشن بلوک اے کے جو سکسیسر ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہی ہے ڈرینوڈیشن پیقت میں نے چیه ہے ڈرینوڈیشن پیٹ پ� انتوار ہوں ڈیشن پیٹ پ مسکلنم ڈیشن پیٹ پھrou fraו gore sansדי گری prints ہم نے اس کے سکسسر ہیں اب ان دونوں کا جو سکسسر ہے وہ ہے ہمارے پاس دونوں کا ہی ہمارے پاس کاملیٹ کی جانے فاؤنڈیشن کنکریٹ اب ہم کیا کریں جے فاؤنڈیشن سٹیل ورک فاؤنڈیشن سٹیل ورک کا جو سکسسر ہے وہ ہمارے پاس ہے فاؤنڈیشن کنکریٹ تو یہاں پہ ہمارے پاس کاملیٹ کریں گے اور جو ہمارے پاس فاؤنڈیشن تھا ہمارے پاس کاملیٹ کیا فاؤنڈیشن شکرنگ فاؤنڈیشن شکرنگ جو ہے ہمارے پاس فاؤنڈیشن شکرنگ او بلوک ایج ہے اس کا جو سکسر تھا ہمارے سائن کریں گے تو وہ ہمارے پاس تھا فاؤنڈیشن کنکریٹ یہ دیکھیں یہ شکرنگ ہمارے پاس فاؤنڈیشن کنکریٹ تو اب آپ کو نیٹ پرکنگ میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ دونوں ایکٹوٹیز کیس طرح سے وہ پہرڑا لاغ نہیں میں اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ایکسکویشن کے جو ہے فینش تو سٹارٹ ریلیشن لگا ہوا فاؤنڈیشن کے ساتھ فاؤنڈیشن شکرنگ کے ساتھ اور فاؤنڈیشن سٹیل وار کے ساتھ اور یہ دیکھیں کہ جب یہ دونوں ایکٹوٹیز جو ہیں وہ کمپیٹ ہو جاتی ہے تو فاؤنڈیشن کنکریٹ ان کا سکسسر بنتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کی لنکنگ کرنی ہے اور لیشنز کو لگانا اگر ہمارے اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں جتنے بھی ریلیشن شپس ہوں گے جتنے بھی لنکنگ ہوگی آپ نے اسی انداز سے کرنی ہے تو آپ لنکنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سکرچ کرتے ہیں تو نیکسٹ لیکچر میں ہم گینٹ شارٹ کے بارے میں پڑھیں گے گیٹ شارٹ کی ونڈوز کے ایکوٹریٹیلز کے بارے میں پڑھیں گے بار چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور ریلیشن شپس ٹائپس تو ہم نے ڈسکس کری لی ہیں لیک وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امانی